مسیح خداون میں میرے عزیزو رول قدس کو اپنے اندر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح خداون میں نئے سیرے سے جنم لیتے ہیں ہمارا اس دنیا میں ایک وہ جنم ہے جو کہ ہم دنیاوی طور پر پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے تمام آدم کی اولاد گناہ میں پیدا ہوتی ہے لیکن دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسان تمام جاندار خداون کی مخلوقات تو ہیں لیکن وہ سب کے سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو کہ رول قدس کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور رول قدس کو اپنے اندر قبول کرتے ہیں اور رول قدس کا ہمارے جسموں میں ہماری روحوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں سما جانا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نئے سیرے سے جنم لے چکے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ دوبارہ سے رول قدس کے وسیلے سے نیا جنم نہیں لے لیتا میرے عزیزو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے رول قدس سے دوبارہ سے پیدا ہونا ہے تا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سی کتابیں پڑھتے ہوں آپ کو کلام کی تعلیمات پر بہت زیادہ عبور حاصل ہو آپ کلام کی سچائیوں کو سمجھتے ہوں آپ دعائیں کرتے ہوں آپ عبادت کرتے ہوں آپ روزے رکھتے ہوں لیکن میرے عزیزو جب تک آپ رول قدس میں دوبارہ سے پیدا نہیں ہو جاتے ہیں جب تک آپ کو رول قدس کا مسا نہیں مل جاتا ہے جب تک آپ کی نئے سرے سے پیدائش نہیں ہو جاتی ہے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہیں اس لیے اپنے آپ کو رول قدس کے لیے تیار کیجئے رول قدس خدا کا تیسرا اقنوم ہے یعنی کہ وہ خدا ہے اور خدا ہمیشہ پاک جگہ پر رہتا ہے خدا کی حیکل ہمارے بدن ہیں اور اگر ہمارے بدن ہمارے ذہن ہمارے دل ناپاک ہوں گے تو یقیناً ان میں رول قدس نہیں بس سکتا کیونکہ خدا پاک جگہ پر رہتا ہے اگر آپ پاک ہیں تو ہی رول قدس آپ میں آن موجود ہوگا اور اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں رول قدس آپ کے قریب نہیں آئے گا آپ رول قدس کو حاصل نہیں کر پائیں گے میرے حزیزو خدا سے جب آپ رول قدس کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جب آپ رول قدس کا مسا چاہتے ہیں جب آپ رول قدس کی رہنمائی چاہتے ہیں تو یقین مانئے اپنے آپ کو بھی تیار کرنے کے بعد ہی ایسا کیجئے خدا سے اس وقت روح کا مسا مانگئے جب آپ سمجھیں کہ آپ رول قدس کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں جب آپ کے اندر وہ تڑپ اور وہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آپ نے رول قدس کو حاصل کرنا ہے اور اس دنیا میں آپ نے رول قدس کی رہنمائی میں چلنا ہے تو ہی خداوند خدا آپ کو رول قدس کا مسا عطا فرمائے گا وہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو اپنے روح سے بردے گا پھر اس دنیا میں آپ کو سچے دل سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی زبان آپ کے الفاظ آپ کے خیالات آپ کے فیصلے سب رول قدس کی مرضی کے مطابق ہوں گے کیونکہ آپ میں رول قدس بستا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کی سوچیں آپ کی باتیں آپ کی خیالات آپ کے فیصلے وہ سب آپ کے اپنے ذہن کے مطابق ہوں گے وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے میرے عزیزو خدا کے سامنے جھک جائیے خدا سے دعا کیجئے خدا سے رول قدس کا مسا مانگئے آج یہاں سے خالی ہاتھ مت جائیے بلکہ خدا کا مسا اپنے ساتھ لے کر جائیے خدا کا مسا خدا کا روح ہمیں پاک کرتا ہے ہمارے ذہنوں کو پاک کرتا ہے ہمارے جسموں کو تمام غلازتوں سے تمام بیماریوں سے تمام کمزوریوں سے نجات بخشتا ہے وہ شفاہ دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ شیطان کو ہم سے دور کر دیتا ہے وہ شیطان کو ہمارے سے پرے بغا دیتا ہے شیطان کے سارے پندوں کو شیطان کی ساری چالوں کو ناقام بنا دیتا ہے میرے عزیزو بعض اوقات ہمارا اپنا ذہن ہماری مرضی اور جذبات خدا کی آواز سننے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں جب ہم خدا کی آواز سننے اور اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں منفی خیالات ہم پر اس زور سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم حمد ہار جائیں گے لیکن اگر ہم اپنی منطق کو خاموش کر کے اپنے باطن میں جانکے تو خدا اپنا کلام ہمارے دل میں ڈالے گا ہم محسوس کریں گے کہ جو کچھ وہ ہم سے کہنا چاہتا ہے وہ ہمارے باطن میں جہاں پاک رو بھی بستہ ہے موجود ہے اور ہم اس کے بارے میں اتمنان اور اعتماد محسوس کریں گے میرے عزیزو جب خدا کا مسا خدا کا پاک رو آپ کے اندر بستہ ہے تو پھر آپ صرف اور صرف خدا کی آواز کو سنتے ہیں دنیا کی آوازوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں شیطان کی آوازیں جو کہ چاروں طرف سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو رستے سے بٹکانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن آپ رستے سے بٹکتے نہیں ہیں کیونکہ آپ صرف اور صرف خدا کی آواز کو سنتے ہیں آمین میرے عزیزو اس بات کو تھوڑا غور سے سنیے گا سمجھنے کے بات ہے کہ جب خدا کا روح ہم میں بستا ہے تب ہی ہم خدا کی آواز کو سننے کے قابل ہوتے ہیں خدا کی آواز اس دنیا کے شور و غل میں کہیں نہ کہیں ہمارے کانوں تک پہنچتی رہتی ہے ہمارے ذہنوں سے ٹکراتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سننے ہی پاتے ہیں اور صرف اور صرف وہی لوگ خدا کی آواز کو سننے کے قابل ہوتے ہیں جن میں خدا کا مسا بسا ہوتا ہے کیونکہ خدا کا مسا ہی خدا کی آواز کو سن سکتا ہے ہم انسان جو دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں وہ اس آواز کو نہیں سن پاتے ہیں کیونکہ دنیا کی بہت سی آوازوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں ہم دنیا کی آوازوں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں میرے عزیزو میرے ساتھ دیکھئے پہلا کرنٹیوں اس کے دوسرے باب کی چودویں آیت میں لکھا ہے مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا میرے عزیزو کیسا خوبصورت حوالہ ہے جو کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس حوالے میں مزید اگر ہم آگے دیکھے تو لکھا ہے لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا ہے جی ہاں یعنی کہ روحانی شخص جو ہے وہ تمام روحوں کو پرکھ سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سی روحوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے آدمی بہت سے انسان ہیں جو کہ مختلف روپ میں اس دنیا میں بستے ہیں اور وہ شخص جو کہ خدا کا مسہ رکھتا ہے رلکدوس کی طاقت رکھتا ہے رلکدوس کی رہنمائی رکھتا ہے اس میں یہ قوت ہوتی ہے یہ ability ہوتی ہے یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ روحوں کو پہچان لیتا ہے وہ دوکے باز کو پہچان لیتا ہے وہ بری روح کو پہچان لیتا ہے وہ نفرت کرنے والوں کو پہچان لیتا ہے وہ برے ارادے کے لوگوں کو پہچان لیتا ہے کیونکہ خدا برحق اور سچا ہے وہ ہر ایک کے ذہن ہر ایک کے خیالات کو جانتا ہے اور جس میں خدا کا روح بستا ہے اس کو بھی یہ قوت انعام میں ملتی ہے کیونکہ خدا کا روح میں بستا ہے اس لئے میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے روح کا مسا مانگیے میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں اسی میں آگے سولویں آیت تو وہاں پر لکھا ہے خداون کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے جی ہاں ہم میں جب مسیح کا روح بستا ہے تو مسیح کی عقل بھی ہم میں آتی ہے جس طرح سے مسیح سوچتا ہے روح بھی ہمیں ویسا ہی سوچنے کی دعوت دیتا ہے ہماری سوچیں مسیح کی سوچوں کے مطابق ہو جاتی ہیں ہمارے کام مسیح کے کاموں کے مطابق ہو جاتے ہیں اور میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں کلام مقدس میں سے عزیزو اگر آپ دیکھیں مقدس متی کی انجیل اس کے تیسرے باپ کی گیارویں آیت میں لکھا ہے میں تو تم کو توبہ کے لئے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائک نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا میرے عزیزو یہ یہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے الفاظ ہیں یعنی کہ وہ جب لوگوں کو پانی سے ببتسمہ دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ خدا مند یسو مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ خدا مند یسو مسیح جب آئیں گے تو وہ ہمیں روح القدس سے ببتسمہ دیں گے یعنی کہ خدا مند یسو مسیح ہمیں روح کا مسا عطا فرمائیں گے تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم روح میں چلتے ہوئے ان کے رہنمائی میں رہیں ان کے خیالات کے مطابق چلیں مسیح خدا مند کی سوچ کے مطابق چلیں جو کلام مسیح خدا مند نے ہم سے کیا ہے کلام مقدس میں جو انہوں نے باتیں بیان کی ہیں ہم ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں اور اس سب کے لئے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا کے پاکرو کی ضرورت ہے خدا کے پاکرو کے بغیر ہم اس دنیا میں خدا کی مرضی کو نہیں جان سکتے ہیں خدا نے ہمیں بہت سی صلاحیتیں عطا کی ہیں خدا نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن ہم ان کو تب ہی خدا مند خدا کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں خدا کی بادشاہیت کے لئے خدا مند خدا کی مرضی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جب خدا مند کا پاکرو ہمیں حاصل ہوگا میرے عزیزوں کلام مقدس ہمیں بہت سی جگہوں پر پاکرو کی سچائی سے آگاہ کرتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں رسولوں کے عمال اس کے دسویں باب کی چونتیسویں آیت تو یہاں پر لکھا ہے پدرس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفتار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور رست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند کہتا ہے جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بیجا جبکہ یسو مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلا کی خوشخبری دی اس بات کو تم جانتے ہو جو یہنہ کے ببتسمہ کے منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسو ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں میرے عزیزو کیسا خوبصورت حوالہ ہے کلام مقدس میں سے اور جو ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ جب خدا کا مسا خدا یسو مسیح کا روح ہم میں بستا ہے تو ہم ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں آتے ہیں ہم ابلیس کے چنگل میں نہیں پھستے ہیں ہم شیطان کی کسی آزمائش میں نہیں گرتے ہیں دیکھیں لکھا ہے یہاں پر وہ بلائی کرتا اور ان سب وہ جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا میرے عزیزو روح القدس کو حاصل کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے جب روح القدس آپ میں موجود ہوتا ہے تو ابلیس آپ کے قریب نہیں آتا وہ ضرور آپ کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے وہ آپ کو اس دنیا کی رنگ رنگینیاں دکھاتا ہے دنیا کی خواہشات بار بار آپ کے سامنے لے کر آتا ہے وہ آپ کو ترہ ترہ سے آزمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے مسیح خداون ان کو شفاہ دیتے تھے کیونکہ مسیح خداون میں یہ قدرت موجود تھی کہ وہ لوگوں کو شفاہ دے سکتے تھے وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے وہ اندوں کو بینائی دے سکتے تھے وہ لنگڑوں کو چلا سکتے تھے بیماروں کو تندرست کر سکتے تھے میرے عزیزو آپ جانتے ہیں آپ کلام میں پڑھ سکتے ہیں کہ خداون خدا نے کیسے عجیب موجزات کیے اور ہم بھی یہ موجزات کر سکتے ہیں اگر آپ خدا سے پاک روح کا مسہ مانگتے ہیں اور آپ پاک روح کا مسہ حاصل کر لیتے ہیں تو یقین مانئے آپ بھی ویسے ہی موجزات کریں گے جیسے کہ مسیح خداون اس دور میں جب وہ زمینی دور میں یہاں پر موجود تھے تو کیا کرتے تھے کیونکہ وہی مسہ آپ کو بھی حاصل ہوتا ہے دراصل یہ مسہ ہر وقت ہم میں موجود ہوتا ہے ہم میں بستا ہے ہم نے اس مسہ کو خداون کی قدرت کے وسیلے سے خداون سے دعا کے وسیلے سے اپنے اندر محسوس کرنا ہے اگر آپ اس مسہ کو روح القدس کو اپنے زندگی میں اپنے اندر محسوس کر لیتے ہیں تو پھر آپ جانیں گے کہ خدا کس قدر بلا ہے آپ خدا کو جان پائیں گے آپ خدا کی حقیقت کو جان لیں گے اور اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو جان لیں گے کہ اس دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے خداون خدا اس دنیا میں آپ سے کیا چاہتا ہے روح القدس کو جاننا روح القدس کو پہچاننا بہت ضروری ہے اپنی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیحی ہوتے ہوئے آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں خداون خدا کی خدمت کریں اس دنیا میں خدا کے کلام کو پھیلائیں خدا کی مرضی کو پورا کریں تو میرے عزیزو روح القدس کے لیے خدا سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو روح القدس کی رہنمائی عطا فرمائے اور ایک اور بات جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ روح القدس کا مسہ حاصل کرنے سے ڈرتے ہیں ایسا کیوں ہے آخر میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روح القدس کا مسہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے بلے ہی آپ گناہگار ہیں بلے ہی آپ کو مزور ہیں بلے ہی آپ کسی قسم کے بھی حالات میں ہیں آپ جس طرح سے بھی پریشان ہیں جو ذہنی سکون اور دلی اتمنان حاصل ہوگا وہ بیان سے باہر ہے میرے عزیزو روح القدس جب آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ سے کچھ چیز چھن جائے گی آپ کی زندگی میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اتوار کے اتوار عبادت کرتے ہیں تو ایسا مت سوچیں کہ روح القدس حاصل ہونے کے بعد آپ کے باقی کے دن جو ہیں وہ مصروف ہو جائیں گے میرے عزیزو اگر آپ روح القدس کا مصروف حاصل کر لیتے ہیں تو ایسا مت سوچیں کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ روح القدس لے لے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ نوٹ بک لکھتے ہیں اپنی پسند کی ڈائری لکھ رہے ہیں کیونک کتاب لکھ رہے ہیں تو ایسا مت سوچیں کہ اگر آپ روح القدس سے دعا کرتے ہیں اور اس کا مصروف حاصل کر لیتے ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں تو وہ کتاب و ڈائری آپ سے چھن جائے گی بہت ہی قریبی رشتے ہیں آپ ان رشتوں سے پیار کرتے ہیں تو رلکتوس کا مساء حاصل کرنے کے بعد یہ رشتے آپ کے پاس ایسے ہی رہیں گے آپ ان رشتوں کو انجوئی کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں خدا سے مدد مانگئے کہ وہ آپ کو رلکتوس دے جب آپ خداوند خدا سے دعا کرتے ہیں اس کی آواز کو پھر آپ سننے کے قابل ہو جاتے ہیں آپ کے کان خداوند خدا کی آواز کو سنتے ہیں کیونکہ خداوند اپنا روح آپ کو عطا فرماتا ہے میرے عزیزو کلام مقدس میں بہت خوبصورت حوالاجات موجود ہیں یہ کلام ہمارے سامنے رلکتوس کو اس کی شخصیت کو اس کے کاموں کو اس کے پھلوں کو اور اس کی تحصیر کو اس کی قدرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اس کو پڑھئے اس کو چکھیے اس کو اپنے ذہنوں میں جذب کیجئے اس کو حفظ کیجئے اور خداوند خدا سے دعا مانگئے کہ وہ آپ کو روح القدس کا مسہ عطا فرمائے میرے عزیزو روح القدس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ مسیحی ہیں اور آپ کو ابھی تک روح کا مسہ نہیں ملا تو آپ برائے نام مسیحی ہیں آپ صرف وقتی طور پر آتے ہیں عبادت کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو روح القدس کا مسہ نہیں ملا اگر آپ واقعی میں تڑپ رکھتے ہیں خدا کو جاننے کی آپ واقعی میں خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں اپنا مقصد جانا چاہتے ہیں تو خدا سے روح القدس کا مسہ مانگئے میرے عزیزو اگر کلام مقدس میں آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں سے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس روح القدس کا مسہ نہیں ہے تو پھر آپ کے دل میں خوف بستا ہے آپ ڈریں گے آپ کو دنیا کا خوف ستائے گا آپ کو شیطان ڈرائے گا اور آپ ڈرتے چلے جائیں گے کیونکہ روح القدس آپ میں نہیں بستا لیکن اگر آپ کے دل میں روح القدس بستا ہے تو آپ کو دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوگا یہاں تک کہ آپ کو موت بھی ڈرائے نہیں پائے گی اگر آپ دیکھیں کلام میں جی ہاں آپ کو موت بھی ڈرائے نہیں پائے گی میں آپ کو بتاتا ہوں کلام میں اگر آپ دیکھتے ہیں پترس کو تو جب یسو مسیح کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پترس جو کہ بارہ شاگردوں میں سے ایک ہے اور وہ مسیح خداون کا تین مرتبہ انکار کرتا ہے سوچئے ذرا کہ خدا کا بندہ ہے مسیح یسو کا شاگرد ہے اور وہ تین مرتبہ یسو مسیح کا انکار کرتا ہے یعنی کہ اس وقت تک اس کو روح کا مسا حاصل نہیں ہوا تھا اس کے دل میں خوف سمایا ہوا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے وہ تین بار مسیح خداون کا انکاری ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر جب مسیح خداون جی اٹھتے ہیں تو جی اٹھنے کے بعد پترس کو جیل کے کنارے نظر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے اور پترس کہتا ہے ہاں خداون تو جانتا ہے مسیح خداون تین مرتبہ اس سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور مسیح خداون سے کہتے ہیں کہ میری بیڑوں کو چرا میرے عزیزو اس کے بعد جب پینتی کوست کا وقت آتا ہے تو وہاں پر دیکھے کیا ہوتا ہے کہ یہی پترس جو کہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے جو کہ خوف کے مارے مسیح یسو کا انکار کرتا ہے پینتی کوست والے دن جب اس کو رلکدوس کا مسہ ملتا ہے تو وہی بند دروازوں کو کھول کر باہر جاتا ہے جہاں پر سارے یہودی اس وقت یروشلم میں جمع ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ انجیل کے منادی کرتا ہے مسیح یسو کی گواہی پیش کرتا ہے رلکدوس سے معمور ہو کر وہ تمام شاگرد نہ صرف پترس بلکہ تمام شاگرد جو کہ درے سہمے ہوئے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بالا کھانے سے باہر نکل آتے ہیں اور مسیح خداون کے نام کی گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام یہودی پریشان ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہم میں سے ہر ایک کی زبانیں بول رہے ہیں حالانکہ ان کی زبان نہیں ہے یا ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور میرے عزیزوں پہلے ہی دن پترس رسول جب پہلے ہی دن روح الدست سے معمور ہو کر مسیح کا پرچار کرتا ہے اس کے نام کو جبتا ہے لوگوں کے سامنے اس کے نام کو بیان کرتا ہے اس کے موجزات کی تصدیق کرتا ہے تو دیکھئے کہ تین ہزار یہودی جو ہیں وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں یعنی کہ جب تک اس کو روح کا مسا نہیں ملتا وہ ڈر اور خوف میں رہتا ہے اور باقی کے شاگرد بھی اپنے آپ کو بند کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں جیسا سلوک انہوں نے مسیح خداوند کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک نہ کیا جائے کیونکہ وہ موت سے ڈرتے تھے ان کو لوگوں کا ڈر تھا اپنے آپ کو مارنے کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ ان کو مار نہ دیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے پینتی کوسٹ والے دن جب ان کو روح القدس کا مسا ملتا ہے تو ان کی ذہنیت ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے ان کا سارا ڈر سارا خوف چلا جاتا ہے اور وہ برملہ مسیح خداوند کا اقرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ مسیح کا نام لینے سے گبراتے ہیں وہ مسیح کا نام جپنے سے گبراتے ہیں وہ شرماتے ہیں میرے عزیزو ان کو روح کا مسا نہیں ملا ہے ان کے اندر ابھی تک روح القدس نے کام کرنا شروع نہیں کیا ہے وہ تمام لوگ جو پورے دل سے پوری قوت سے پوری جان سے مسیح خداوند کو اپناتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں دراصل وہ روح القدس کا مسا پا چکے ہیں اور روح القدس سے معمور ہیں کیونکہ وہ روح القدس کے وسیلے سے اپنی زندگی میں خدا کے ان عجیب کاموں کا بیان کرتے ہیں جو کہ خدا ان کی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے وہ ان کرشمات کو بیان کرتے ہیں جو خداوند خدا ان کی زندگی میں روح القدس کی قوت سے وقو پذیر کرتا ہے مسیح خداون میرے عزیزو خدا کرو ان کو قوت بخشتا ہے جو اس کی آواز سننا اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے کرنے کی قوت نہیں رکھتا تو یہ قوت پاک روح کے ببتسمہ کے وسیلے سے حاصل ہو سکتی ہے عمال دسویں باب کی انتالیسویں آیت میں بیان ہے اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جھوٹنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے اس شخص کے سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر امان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا میرے عزیزو کیسی خوبصورت بات ہے جو آج کے اس کلام میں ہم سن رہے ہیں یعنی کہ وہ تمام شخص وہ تمام مومنین وہ تمام لوگ وہ دنیا میں رہنے والے تمام افراد جو کہ مسیح خدا کی گواہی دیں گے اس پر امان لائیں گے وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں گے وہ چاہیے کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں لیکن اگر وہ مسیح خدا مند کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کریں گے کیونکہ لکھا ہے کہ مسیح خدا مند اس دنیا میں ہمارے گناہوں کی معافی کے لئے آئے تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارہ دے سکیں ہماری بیماریوں سے ہمیں بچا سکیں ہمارے دکھوں سے ہمیں بچا سکیں اور ہمیں ہمیشہ کس زندگی کے قابل بنا سکیں اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم مسیح خدا مند کے کہے ہوئے اقوال پر عمل کریں وہ راستہ جو مسیح خدا مند نے ہمیں دکھایا ہے ہم اس راستے پر چلیں اس صدی راستے پر جو کہ مسیح خدا مند ہمیں دکھاتا ہے جو نجات کا راستہ ہے اور جو ہماری زندگیوں میں ہمیں اسی وقت پتا چل سکتا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جب ہم روح القدس کو قبول کرتے ہیں تب ہی ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں اور خدا کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں میرے عزیزو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ خدا مند یسو نے پانی میں ڈبکی لگا کر ببتیسمہ لیا اور ساتھ ہی روح القدس سے بھی ببتیسمہ حاصل کیا دوسرے الفاظ میں اس نے قوت کا ببتیسمہ لیا جس سے اسے توفیق ملی کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرے جسے سر انجام دینے کے لیے اس کے باپ نے اسے بھیجا تھا میرے عزیزو میں آپ کے لیے یہ حوالہ ایک مرتبہ پھر سے پڑھتا ہوں عمال دس میں باپ کی 38 آئد کہ خدا نے یسو ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بلائی کرتا اور ان سب کو جو عبدیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفاہ دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یوروشلم میں کیے اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا میرے عزیزو ذرا غور کیجئے کہ خدا مند خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بدہ چل چکا ہے اگر آپ جان چکے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے تو روح القدس کی قوت سے آپ اس مقصد کو حاصل کر لیں گے اور اگر آپ ابھی تک اپنی زندگی کے مقصد سے ہی نواقف ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے خدا مند خدا سے روح القدس کا مسہ مانگنا ہے اپنے آپ کو روح القدس سے بھرنا ہے آپ نے اپنی تمام سوچوں کو تمام فیصلوں اور ارادوں کو روح القدس کی مرضی کے مطابق چلانا ہے آپ کی زندگی کا ہر قدم روح کی رہنمائی میں اٹھنا چاہیے آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ روح کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ روح کی رہنمائی میں نکلنا چاہیے روح کی رہنمائی میں ادا ہونا چاہیے یہ جانانا بہت اہم ہے کہ خدا مند یسو نے پاک روح سے معموری سے پہلے کوئی موجزے اور قدرت والے کام نہیں کیے تھے اگر خدا مند یسو مسیح کو پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے تو یقینی طور پر ہمیں بھی ہے آج اور ہر روز اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پاک روح کی قوت سے معمور کرے وہ ہمیں پاک روح کی قوت سے معمور کرے تاکہ ہم خدا مند کی آواز کو سن سکیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی آواز پر ہم مکمل طور پر یقین اور بروسہ رکھتے ہوئے پورے ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مرضی کو ہمیں شاہ پورا کرتے رہیں میں یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں اسی مسیح ہمارے خدا مند یسو مسیح کے وسیلے سے آمین